موسیقی ساتھ بیٹھ سکتی ہے نولی کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھ سکتی ہے انہوں نے کیا گفتگو کی گئی ہے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں تو ناظرین ایسے میں نیچی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے شہریار افریدی نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں فاد سے مذاکرات ہوں گے مستر شدہ لوگوں سے مذاکرات نہیں ہوں گے کیونکہ بانی پیچ آئے شروع سے یہ کہتے آئے ہیں کہ ملک کے بہتر مستقبل کے لیے مذاکرات ہو سکتے ہیں کیا انہوں نے گفتگو کیا یہ ب کہ پیچ آئے کے رہنماؤں کے بیانات جو ہیں وہ آپس میں ملتے جلتے نہیں ہیں اور وہ ابھی بھی اس انتظار میں ہے کہ میس کال آئے گی کیا انہوں نے بھی گفتگو کیا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں تو ناظرین فیصل کریم کنڈی صاحب کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی اور ایسے میں ہمارے پینلسٹ بیورو چیف اسلام آباد عدیل وڑایت صاحب نے بھی اس حوالے سے ہمیں قبر دی تھی وہ کیا قبر ہے وہ بھی دیکھتے ہیں ایک بنا ہے کہ بات شاید کوئی سیٹلمنٹ کی طرف جاری ہے مفاہمت کی طرف جاری ہے تو اس پہ میری اسٹیبلشمنٹ کے جو ذمہ دار ذرائع ہیں ان سے بڑی تفصیلی بات ہوئی اور اسٹیبلشمنٹ کے جو ذمہ دار ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت کوئی بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ امران خان کے ساتھ نہ تو کوئی سیٹلمنٹ ہو رہی ہے اور نہ اس کے فیلال کوئی چانسز نظر آتے ہیں کوئی انگیجمنٹ نہیں ہے عدیل آپ سے ہی پروگرام کا میں آقاز کروں گی اور اس خبر کے بعد جو ہے خاص طور پر شہریارہ فریدی صاحب نے جو بیان دیا ہے اس سے تو یہ بات سچ ثابت ہو گئی جو آپ نے خبر ہمیں چند دن پہلے دی تھی لیکن اب کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کیوں پیپلز پارٹی اور نولی کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھنا چاہتی کیا سوچ رہی ہے اور دوسری جانب اب کیا سوچ پائی جاری ہے دیکھیں پاکستان تحریک انصاف بہت کنفیوز ہے اسے معلوم نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے اور اسے یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے ایک دن ایک لیڈر کوئی بیان داگ دیتا ہے دوسرے دن کوئی لیڈر دوسرا بیان داگ دیتا ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو اس وقت کرتا دھرتا جو لوگ ہیں وہ یہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انگیجمنٹ چاہتے ہیں لیکن ان کی جانب سے کوئی جواب نہیں آ رہا یہ بات بالکل درست ہے کیونکہ ہم نے جو سات اپریل کو خبر بھی دی تھی اور اس خبر پہ ہم ابھی بھی قائم ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے جو ذمہ دار ذرائع ہیں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی اس بات کا یادہ کیا ہے کہ کسی صورت اس وقت تک پاکستان تحریک انصاف سے نہ بات ہو سکتی ہے نہ ہوگی جب تک یہ نو مئی کا واقعہ ہوا ہے یہ اس کی ذمہ داری قبول کریں قوم کے سامنے آ کے معافی مانگیں اور آئندہ ایسا نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی جائے اور اس معاملے پہ جو اس کے جو قانونی کانسیکوینسز ہیں اس کو فیس کرنا ہوگا اسٹیبلشمنٹ ریاست کسی صورت میں جو نو مئی کے واقعات میں ملوث لوگ ہیں ان کے جو سہولتکار ہیں ان کے جو منصوبہ ساز ہیں اور یہ جو کرنے والے لوگ ہیں اس سے کسی صورت نرمی ریاست برتنے کو تیار نہیں ہے لیکن ظاہر ہے یہ تمام پاکستانی لوگ ہیں یہ تمام پاکستانی شہری ہیں اور جنگ کے دور میں بھی جو ہے وہ دشمن سے بھی بات ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ میں یہ کہہ دوں کہ کبھی ان سے بات ہوگی نہیں لیکن ایسی سیچویشن نظر نہیں آتی کہ مذاکراتی عمل کوئی مستقبل قریب میں شروع ہوتا دکھائی نہیں دے رہا اس کے چانسز نظر نہیں آرے اس کی ریزن کیا ہے جو پاکستان تحریک انصاف جس طرح کی بات چیت چاہتی ہے اس بات چیت میں اس کے آگے نتائج کیا نکلیں گے کیا پاکستان تحریک انصاف نون لگ کی حکومت کو تسلیم کرے گی چلیں ساتھ چلنے کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے نا کیا یہ تسلیم کریں گے ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکراتوں جی اس حکومت کو ختم کر دیا جائے نہیں جی ملک کو نہیں چلنے دیا جائے گا پھر ملک کو چلنے کی بات ہوگی نا تو کیا پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں مریم نواز صاحبہ کی حکومت وفاق میں شباز شریف صاحب کی حکومت اور ان کے اتحادیوں کی حکومت اس کو تسلیم کرے گی کیا پاکستان تحریک انصاف جو ریاست کا واضح موقف ہے نو مئی کے جو شرمناک افسوسناک وجو واقعات ہیں جس میں ان کے لوگ ملوث تھے بہت سے جو ریاست کے پاس ثبوت ہیں کہ منصوبہ ساز ان کا کھرا کہاں تک جاتا ہے کس نے یہ پلان کیا کیا اس پہ وہ آ کر تسلیم کریں گے قوم کے سامنے کیا قوم کے سامنے آکے معافی مانگیں گے اور یہ تو کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے آرمی چیف اور ڈی ڈی آئی ایس آئی کے ساتھ بات کرنی ہے یہ تو آئے روز الزمات اور بےہدہ الزمات جس طرح سے ان کی جانب سے لگائے جاتے ہیں اس کے بعد کیا مل بیٹھنے کی کوئی گنجائش پیدا ہوتی ہے اب سوال یہ ہے کہ پھر ایسے میں حکومت کی جانب سے ایسی آوازیں کیوں اٹھ رہی ہیں جو حکومتی ہلکیں ہیں ان کی جانب سے فلور آف دی ہاؤس پہ کیوں کہا جا رہا ہے اس پہ ہماری نون لیگ سے بھی بات ہوئی جو نون لیگ کے اہم رانمائیں اور خاص طور پر جنہوں نے اس پہ کومنٹ کیا کہ جی مل بیٹھنا چاہیے تو ان کا ایک کہنا ہے کہ یہ خالصتا ہمارا ذاتی انیشیٹیو ہے اور یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا میاں نواز شریف جب واپس آئے منارے پاکستان جلسے سے خطاب کیا اس وقت انہوں نے یہ بات کی شباز شریف صاحب جب پرائم منسٹر بنے اور انہوں نے اپنی جو پہلی سپیچ تھی اس میں اسیس کا اندیا دیا اور یہ نون لیگ کا یہ ایک جو سیاسی جو ان کا لائے عمل ہے ان کی ترجیحات ہیں اس میں یہ شامل ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں ان کو مل بیٹھنا چاہیے اچھا اس حوالے سے جو ریاست جو اسٹیبلشمنٹ کا جو موقف ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر سیاسی جماعتیں خود آپس میں بیٹھنا چاہتی ہیں تو سیاسی جماعتوں نے ہی بیٹھنا ہے انہوں نے اس ملک کے سیاسی جو مسائل جو ان تمام مسائل کا جو حال ہے سیاسی طور پر نکالنا ہے ہاں اگر جو پی ٹی اے یہ چاہتی ہے کہ ہمارے ساتھ مقدرہ انگیج ہو یا وہ مسلسل ان کی جانب سے اب تو اس بات کی تصدیق ہو گئی نا مسلسل ان کی جانب سے اس خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ہم انگیج ہونا چاہتے ہیں لیکن وہ جو ریڈ لائن انہوں نے کراوس کر لی ہے اس کے بعد ان کے لیے بھی اب یہ یوٹرن لینا ان کے لیے شرمندگی کا باعث بند رہا ہے اور دوسری جانب جو موقف تھا جو پہلے دن موقف تھا جو کور کمانڈر کانفرنس کے بعد علامیہ جاری کیا گیا تھا نو مئی کے واقعات کے بعد اور اس کے بعد جو موقف سامنے آیا تھا اور اس کے بعد وقتاً فوقتاً عالی عسکری قیادت کی جانب سے جو موقف سامنے آتا رہا کہ اس معاملے پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا اس معاملے پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا یہ ریڈ لائن جو کراوس ہوئی ہے اس میں قانون اپنا آئین اپنا رستہ خود بنائے گا تو ایسی صورتحال میں مجھے تو آنے والے دنوں میں بھی کوئی انگیجمنٹ نظر نہیں آ رہی یعنی یہ بات تو تصدیق ہو گئی کہ یہ کوئی انگیجمنٹ ہوئی نہیں رہی تھی یہ چاہتے ہیں وہ جو کہا جا رہا ہے نا فیصل کریم کنڈی کی جانب سے کہ مس بیل کا انتظار کر رہے ہیں وہ مس بیل نہیں آنی اور یہ جو آئے روز ریڈ لائن کراوس ابھی بھی کر رہے ہیں اس کے بعد مزید یہ جو امکانات اگر سیاست میں جو کہ ہوتے ہیں کسی حد تک وہ بھی ختم کرتے جا رہے ہیں اور اس حوالے سے یہ واضح ان کے لوگوں کو جو انگیجمنٹ کے لیے پیغام بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ جو کہ منیج ہو چکے ہیں جو کہ پارلیمان میں موجود ہیں جو مختلف اسمبلیوں میں موجود ہیں جو خیبر پختونہا کی حکومت میں موجود ہیں جو بدیاندی طور پہ خود اپنی حیثیت میں پارٹی کی حیثیت میں نہیں اپنی ذاتی حیثیت میں انگیج ہو کے جو اس وقت دوسری جانب کھڑے ہیں اور ان کی جانب پارٹی کا پریشر اپنی جگہ موجود ہے یہی وجہ ہے کہ علی امین گنڈاپور ایک دن ان کا بیان ایک ہوتا ہے دوسرے دن وہ جا کر تصویر بھی کھچواتے ہیں شباز شریف صاحب کے ساتھ اور دیگر وزرائل ہیں ان کے ساتھ تو وہ مجبوریاں ان کی سیاسی مجبوریاں یہ ان لوگوں کی ہے جو پھنسے ہوئے ہیں اس وقت تو پاکستان تحریک انصاف کو اب یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ معاملات تو سٹیبلیٹی کی طرف جا رہے ہیں یہ معاملات تو جو ایک معاشی مشکل جو تھی ملک یہ کہتے تھے جی دنیا انہیں تسلیم نہیں کرے گی امریکہ جو ہے اس کی جانب سے ردعمل آئے گا امریکہ کہہ رہا ہے ہم تو ان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں پھر یہ اسی امریکہ جس پہ الزام لگا رہے تھے اسی امریکہ سے مدد بھی مانگتے ہیں انہیں خود سمجھ نہیں آ رہی کہ پھر کیا ہوگا اسی طرح ہی کیا بانی پی ٹی آئی کی جو مشکلات ہیں وہ اگر جاری رہتی ہیں ان کے جو کیسز ہیں یہ اسی طرح ہی چلتے رہتے ہیں پارٹی کو انتخابی نشان نہیں ملتا پارٹی کے مشکلات ختم نہیں ہوتی اپنے لوگ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گئے ہیں لوگ ان کے اپنے ذاتی حصیت میں انگیج ہونا چاہتے ہیں انگیج ہو رہے ہیں آپ پاکستان تحریک انصاف کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے آپ کا کومنٹ آ جاتا ہے حسن حسن آپ کی طرف آنگی جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں ایک طرف حکومت مزاکرات کی بات کر رہی ہے دوسرے جانے ہم دیکھ رہے ہیں احتجاج اور ریلیو میں گرفتاریاں بھی کی جا رہی ہیں دفع 144 بھی جو ہے اس کا نفاس بھی کیا گیا ہے تو کیا اس طرح سے یہ مفاہمت کی پولیسی کو آگے لے کر جایا جائے گا کیسے جو ہے سیاسی ڈیٹ لگ جو اس وقت برقرار ہے کیسے اس کا قاتمہ ممکن ہوگا دیکھیں بات باتیں سمجھائی تو جا سکتی ہیں لیکن سمجھی نہیں جاتی اور مجھے لگتا ہے کہ جو پاکستان طریقہ انصاف جو سمجھانے کی کوشش کرتی تھی عوام کو اور ایک بیانیاں لے کے چلی تھی کہ یہ آروٹ ہونا چاہیے یہ اگر معاملات ہوں اور سیاستدان مل کے معاملات حال کر سکتے ہیں سیاستدان آئے اور پارلیمنٹ میں بات کریں باہر احتجاج کیوں کرتے ہیں جب پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت ہی ہے اس وقت کی بات ہے اور آج جب وہ یہ بات کر رہے ہیں اپوزیشن میں ہے تو وہ کہتے ہیں ہم ان سے بات چیت نہیں کریں گے ہم کسی اور شخصیات سے بات کریں گے وہ بات کسی اور کی طرف لے کر جا رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ سیاستدانوں نے خود حالات ایسے خراب کیے کہ اب خود جو ہے وہ بات کیوں اور کرنا چاہتے ہیں اور دوسری طرف پاکستان طریقہ انصاف کا جو مزامتی بیانیاں تھا جو انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں لے کر چلے تھے اس سے تو ہوا نکل گئی وہ تو کیوں کیوں اس کی ایک بری ریزن ہے بری وجہ یہ ہے کہ ان کا جو ہے وہ قیادت کا شدید بہران ہے ان کی لیڈرشپ کا بہران ہے پاکستان طریقہ انصاف میں آٹھ سے دس گروپ جو ہے بن چکے ہر گروپ جو ہے کسی کی لائن کس سائٹ پر ہے کوئی پی ٹی آئی کی کونسی لائن لیتا ہے کوئی خیبر پختونخواہ میں اپنا گروپ بنا کے بیٹا ہے کوئی ساؤت پنجاب میں بیٹا ہے کوئی سینٹر پنجاب میں ہے کوئی نیشنل اسمبلی میں ہے کوئی پنجاب اسمبلی میں ہے کوئی کس کو لے کے بیٹا ہے کوئی کہتا ہے میں خان سے بات کر کے آیا ہوں عمران خان نے یہ ڈریکشن دی اور میں یہ بات لے کے چلا ہوں کوئی کہتا ہے بانی پی ٹی آئی سے میری بات ہوئی انہوں نے یہ بات کی اب یہ اندازہ نہیں ہو پاتا کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ کس کو کیا بیان دیتے ہیں کس کو بیان دیتے ہیں اگلے سے ملتے ہیں اس کی بات کو ڈاوٹ کر دیتے ہیں میں تو اس چیز کا جو ہے وہ بات میں نے کہی نہیں تھی یہی معاملہ ہے کہ عوام بھی مایوس ہو چکی اور پاکستان طریقہ انصاف کے اندر جو اختلافات ہیں وہ مزید شدت اختیار کر گئے اب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کئی سے مدد مل جائے ہمیں کئی سے ہمیں کوئی چھتری ملے ہم اس کے نیچے آئے اور معاملات کئی گنجائش پیدا ہو لیکن بانی پی ٹی آئی یہ بات کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ کسی سے بات کرنے گی نہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جس طریقے سے ہٹایا گیا ہمیں اسی طریقے سے واپس لائے آجائے اور اس کے مدد مقابل حکومتی جو پوزیشن ہے وہ یہ بات کرتے ہیں بلکہ آپ نے کل وہ بیان سنا ہوگا کیا ان کا نام ہے وہ جو سائنٹر الفان صدیقی صاحب ہیں وہ جو بات کر رہے تھے بنگلہ دیش افغانستان ہم سے بہت آگے نکل گیا اور ہم فارم فورٹی سیون والی باتیں ہوں یا آج جو یہ باتیں کر رہے ہیں اپوزیشن والے یا حکومتی جو ہے وہ خود معاملات کے اندر گروپ بندی ہے دھراب بندی ہے تو یہ آپ سیاستدانوں نے خود ہی یہ معاملات کو اس پوزیشن پر لا کے پہنچایا پاکستان طریقہ انصاف کے میرے کچھ سینئر رینڈماؤں سے بات چیت ہوئی وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ان کا خیال ہے اور مجھے لگ بھی ہے ان کے خیال ان کے پاس معلومات درست ہے کہ جو سانیہ نو مہی کے معاملات ہیں اس میں مزید سختی آنے والی ہے اور اس میں سزائیں بھی ہونے والی ہیں اور معاملات وہاں پہ جو ہیں وہ سخت نویت کی پوزیشن اختیار کرنے جا رہے ہیں اب ان کا یہ خیال ہے کہ اگر حالات بڑھ گئے اور معاملات مزید بگر گئے تو پھر پاکستان طریقہ انصاف کی پوزیشن کیا ہوگی پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو زمنی انتخابات میں بھی پوزیشن نہیں اس طرح کے طریقے سے نہیں ملی اور پنجاب میں بلدیاتی انتخابات بھی کروا لیتے تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایسا معاملہ اپنایا جائے کہ بانی پی ٹی آئی جیل سے باہر نکلے اور باہر نکل کے آئے تو پھر کچھ جو ہے وہ عوام میں اس رسول دوبارہ بڑھے عوام میں مقبولیت دوبارہ بڑھے جو کہ ان کا خیال ہے کہ ہماری کچھ شرصے میں مقبولیت کی پوزیشن ڈاؤن جاتی دکائی دے رہی ہے اب حالات یہاں پہ یہ بہیں اب وہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہمیں کہیں سے جو ہے ہماری شکایت کا اضالہ کیا جائے ہمارے ساتھ ہاتھ بڑھایا جائے لیکن مسلم نکلون اس کی مخالفت کر رہی ہے کیونکہ ان کو یہ خدشہ ہے کہ اگر یہ معاملات بڑھ گئے تو پھر ہماری پوزیشن کیا ہوگی تو یہ یہ جو معاملات ہیں اس میں شدید نویت کے جو ہے وہ حالات جو ہے وہ بگڑتے دکائی دے رہے اس کو لے کے اگر آپ دوسری طرف دیکھ کے تو مسلم نکلون کے اندھر بھی ایک پندورا بوکس پل گیا ہے میری مسلم نکلون کے بہت ہی سینر رہنماؤں سے باتچیت ہوئی اور کچھ ان کی میٹنگز بھی ہوئی تو مسلم نکلون کے جو رہنماؤں ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے رانہ سناؤلہ صاحب اور جویز لطیف صاحب کو ٹاسک دیا تھا کہ آپ مل کر جو ہے وہ ایک اجنڈا نے ایک ان کو ون لائنر بیانیاں دیا تھا کہ آپ نے جو آٹھ فروری کے انتخابات ہوئے ہیں اس پر آپ نے آواز بلاند کرنی ہے اور عوام مسائل کو اجاگر کرنا ہے حکومت پر دباؤ برانا ہے اور اس کے بعد کیا ہوا شباز شریف صاحب کو جب یہ معلوم ہوا کہ ان کے حکومت کے خلاف ایک مسلم نکلون کے اندر سے ہی ڈریکٹلی یا انڈریکٹلی بغاوت ہو رہی ہے یا اس کا اشارہ دیا جا رہا ہے تو اس کے بعد وہ ان کو بھی کہی سے میسنج آیا وہاں پر گئے رابطہ ہوا ملاقات کے بعد آج سے دو ہفتے پہلے شباز شریف صاحب جو ہے بھاگ بھاگ ادھر لہور پہنچے اور نواز شریف صاحب کی جاتی عمرہ میں دو گھنٹے سولہ منٹ ان کی ملاقات رہی وہاں پر موجود میرے ذرا یہ دعویٰ کرتے ہے کہ اس ملاقات میں شباز شریف صاحب نے نواز شریف صاحب کے سامنے یہ عرض رکھی عرضی کی اور یہ ریکویسٹ کی کہ بڑائے مہربانی یہ جو پی ٹی آئی کے مسلم نیگ نون کے اندر گروپ بندی بننے جا رہی ہے اس معاملات کو ختم کریں اور ہم جو ہے آپ کو صدر بناتے ہیں آپ جو ہے وہ اس میں اپنے جو ہے عبامی مسائل لے کر آئیں پارٹی کو مزید مضبوط کریں جو اختلافات کر رہے ہیں ان کا محکومت میں حصہ دیتے ہیں وفاق میں ان کو کچھ ذمہ داریاں دیتے ہیں تاکہ اس کا بھی معاملات کو لے کر چلیں وہاں پر نواز شریف صاحب نے کچھ تحفظات کا اظہار کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ایسے ہی معاملات لے کے چلنے تھے کہ دیکھیں نا ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے عوام بھی ہمیں گالیاں دے رہی ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے حالات برے ہوتے جا رہے ہیں حکومت میں بھی ہمارے پاس کوئی حصہ نہیں ہے وہ فاتھ میں بھی کوئی نہیں ہے میں بات نہیں کروں پھر آپ سوال کیجئے گا اب وہ کہتے ہیں کہ ہم پھر کان سٹینڈ کریں گے حالات یہ بنے پھر اس کے بعد اب جو مسلم لیگ نون کی پالیسی بننے جا رہی ہے جو آج سے دو روز قبل نواز شریف صاحب نے رانہ سناؤلہ صاحب کو فون کیا جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کچھ ڈیرک ہفتہ پہلے رانہ سناؤلہ صاحب یہ بیان دے رہے تھے کہ اس وقت پاکستان میں شدید سیاسی بہران ہے اور سیاسی معاشی بہران کا سامنا آئے حالات بگرتے دکھائی دے رہے ہیں آلات بہتہ نہیں ہو سکتے کل وہ پریس کانفس میں یہ بات کرتے ہیں ہم وفاق اور پنجاب کی حکومت کا مکمل ہم ان پر اعتماد کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ کنٹینیو کرے اور اب اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد یہ ہونے جا رہا ہے کہ یہاں پر مسلم لیگ نون جو 11 مئی کو اپنی جنرل ایجیکٹیو باڈی کا جو ہے وہ اجلاس بلانے جا رہی ہے اس میں یہ لائیو جو ہے وہ اپنی ووٹنگ ہوگی اور لائیو جو ہے وہ اس میں اپنا مسلم لیگ نون صدر اپنا انتخاب کرے گی شباشیف صاحب کو لائیو انتخاب کیا جائے گا بتائیں گے ہم ان کو صدر بنا رہے ہیں آپ بتائیں کسی کو کوئی اطراز ہے اور پھر وہ یہ بیانیاں دیں گے کہ دیکھئے ہم یہ معروضیت ختم کرنے کا اس کی طرف ہم کام کر رہے ہیں ہم نے بالکل میرٹ پر جو ہے وہ انتخابات کر رہے ہیں اور یہ لائیو دکھایا جائے گا کوشش کی جائے گی کہ چیلنس پر دکھایا جائے یا اس کے پلانی تیار مسلم لیگ نون کر رہی ہے تو یہ یہاں سے بیانیاں شروع ہوگا اور اس دن اطلاعات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب خطاب کریں گے اور اس دن شباشیف صاحب ہی ان کے ساتھ موجود ہوں گے وہاں پہ ایک بیانیاں سامنے آئے گا کہ یہ جو مہنگائی کی ذمہ داری ہے یہ پی ڈی ایم کی حکومت نہیں یہ ماضی کی حکومت ہے اور پھر ہم اس طریقے سے لے کے چلیں گے وہاں سے ایک نئی پرمان لین جو شروع کی جائے گی اور پھر وہاں پر عوامی مسائل کو اجاگر کیا جائے گا اور پھر نواز شریف صاحب کہیں گے کہ اگر شباشیف صاحب آپ نے ایسے حالات بہتر نہ کیے تو ہم آپ کے خلاف پروٹیس کریں گے اور ہم آپ کو ذمہ دارٹ رہیں گے وہاں سے ایک نئی بیانیاں تشکیل دینے کا آغاز کیا جائے گا جی عدیل ویلائی صاحب آپ کیا بات کر رہے تھے حسن صاحب آپ جس طرح فرما رہے تھے اور یہ جو تاثر دیا جاتا ہے جی کہ میاں نواز شریف صاحب شاید خوش نہیں ہیں یہ جو کچھ ہوا آٹھ فروری کے بعد وہ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا بلکہ جو جعوید لطیف صاحب رانہ سناولہ صاحب اور کچھ دیگر ان کے جو ساتھی ہیں یہ جو ہم حیال لوگ ہیں یہ جس طرح کا نیریٹیو بنا رہے ہیں تو یہ حسن صاحب آپ کو بھی معلوم ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ہاتھ نہیں ہوا اور ان کے جو دوسرے لوگ ہیں انہیں بھی بڑی اچھی طرح یہ بات معلوم ہے لیکن شاید پارٹی کے پاس اب چونکہ بیانیاں نہیں ہیں بیانیاں بھی بنانا ہے تو وہ جس طرح ہم پہلے کہتے ہیں کہ پنجاب کی حکومت بھی لے لی وفاق کی حکومت بھی لے لی جو کہ میاں نواز شریف صاحب کی مرضی سے بنی اگر وہ نہ چاہتے تو یہ حکومت نہیں بن سکتی تھی یعنی یہ شباز شریف صاحب کی سربرائی میں یہ تو نہیں ہو سکتا تاثر کیا دیا جا رہا ہے کہ شباز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کی سربرائی میں جو حکومت بنی شاید نواز شریف صاحب اس سے خوش نہیں ہے حالانکہ وہ ان کی مرضی سے یہ حکومت بنی اگر وہ پیچھے ہٹ جاتے تو شباز شریف حکومت نہ بنا سکتے لیکن اب عوام میں ایک بیانیاں بنانے کے لیے یہ تاثر جو دیا جا رہا ہے اور یہ جو انقلابی بنا جا رہا ہے کہ یعنی ایک جو اپوزیشن رہ گئی تھی وہ اپوزیشن کا کردار بھی اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں تو اصل میں صورتحال تو یہ ہے کہ انہیں حسن صاحب معلوم ہے کہ اصل میں ان کے ساتھ کوئی ہاتھ نہیں ہوا بلکہ بڑی فیسیلیٹیشن ملی دیکھیں سر عدیل برائی صاحب میں آپ کو چیز بتاؤں نواز شریف صاحب کو پاکستان آنے سے پہلے ان کے علم میں تھا کہ حالات کدھر جا رہے ہیں اور عوام ان کو کس طریقے سے اسیب کرے گی کیونکہ اب یہ دوہزار ساتھ والی پوزیشن تو نہیں ہے یا اس سے پہلے والی صورتحال تو نہیں تھی کہ نواز شریف صاحب آتے عوام جو ہے وہ بلکل لا علم ہوتی ان کو کسی چیز کا پتا نہ ہوتا کہ حالات کدھر جا رہے ہیں سیاستدانوں کے خلاف جو دوہزار بارہ سے لے کے جو دوہزار بائیس تیس چوبیس تک جو چور کرب جو اس طرح کی جو گردانے کی گئی سیاسی جماعتوں کی جانب سے اور ان پر جو سوالات اٹھائے گئے عوام سے اس کا سوال مانگتی تھی اب یہ بات کہ نواز شریف صاحب کو یہ کہنا کہ ان کو علم نہیں تھا کہ وہ وزیراعظم نہیں بنیں گے خود پاکستان مسلم نیگرون کے سیرے رہنمہ کی جانب سے مجھے ایک کھانے پر یہ بات بتائی کہ نواز شریف صاحب کو علم تھا کہ وہ وزیراعظم نہیں بن رہے لیکن انہوں نے یہ اس طرح کا یہ ایک معاملے ایجنڈا لے کے حاملے چلنا تھا کہ اکتوبر کو جب وہ پاکستان آئے تو عوام کو اپنی طرف جو ہے وہ اٹیک کیا جا اور بتایا جا کہ ہم بہت پور طریقے سے میدان میں آ رہے ہیں ہمیں ووٹ دیں ان کو اندازہ تھا کہ ان کی جو ہے سیپنرس نہیں ہوئی ان کی نا قبولیت ہوئی ہے نا مقبولیت ہے اور پھر اس کے بعد حالات بدل گئے اب دیکھیں اس وقت جو حالات بن رہے ہیں حالات کدھر چلے گئے بجلی دو شارعہ 94 پیسے پھر بڑھ گئی مزید جو ہے پٹرول پانچ سے سات روپے بڑھنے جا رہا ہے آج یا کل میں مزید بڑھ جائے گا اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کسانوں کا معاملہ کھل کر سامنے آ گیا تحقیقات کوئی نہیں کر رہا کہ ایمپورٹ کس نے کرائی تھی معاملہ خاموش ہو گیا اس حکومت میں آنے کے بعد بری کسان رول کے کیا ان کے برباد ہو گیا سوالات اٹھا رہے ہیں ہم بات بھی کریں گے کہ سیاسی طور پر اگر نواز شریف صاحب متحارک ہوتے ہیں لیکن بیانیاں کیا ہوگا نا اس پر ہم بات کر لیتے ہیں مجھے بریک کے جانب پڑھ رہے ہیں ناظرین ہم واپس آئیں ایک چھوڑ سی بریک سٹے ویڈ آس ویلکم بیک ناظرین حسن صاحب آپ جس طرح بریک سے پہلے بیانیاں کی بات کر رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ نون لیک جو ہے وہ قائد نواز شریف کو بتار پارٹی صدر اہتے پر بھی دیکھنے کی خواہش مند ہے پھر کیا دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف کو پارٹی کا صدر بنا کر کون سے فائدے جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتی ہے دیکھیں نواز شریف صاحب کا کردار تو یہی ہوگا کہ وہ پارٹی کو منظم کر سکیں اور پارٹی میں جو ہے وہ نیا خون شامل کرنے کے لیے بھرپور طریقے سے ان کا ایک اجنڈا انہوں نے تیار کیا ہے اس پر وہ کام کر سکیں دیکھیں بنیادی طور پر مسلم لگنون اب کیوں ایکٹیو ہونا چاہ رہی ہے دیکھیں جب پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت تھی ان کی طرف سے یہ بیانیاں پنایا گیا کہ ہم الیکشن کی طرف جانا چاہ رہے تھے لیکن حالات ایسے تھے ہم نہیں جا سکے پی ڈی ایم کی حکومت آئی اور پھر ہم نے یہ کام کیا یہ بنیادی طور پر سارا تیش شدہ معاملہ لگ رہا ہے تمام کیسز نواز شریف صاحب کے ختم ہوگئے ان کے بچوں کے ختم ہوگئے شریف خاندان کے خلاف تمام کیسز ختم ہوگئے چاہے ایف آئی آکے آپ نے ڈی جی تبدیل کیا آفیسز تبدیل کیے پروسیکوشنز تبدیل کیے ججی سے رابطے کیے کوئی اصل و سوخ لگایا کوئی نہیں لگایا تمام طرح معاملات شریف خاندان کے سیٹل ہوگئے اب آپ یہ دیکھئے اس سے زیادہ ان کو کیا چاہیے تھا دودھ اور شہد کی نہرہ تو ان کے لیے وہ آگئی پیچھے کیا رہ گیا مسائل تھے عوام کے وہ سامنے رکھ رہے ہوئے انہوں نے اپنے ذاتی مقاصد حاصل کر لی اب آ گیا کہ جب عوام نے ان کو سپنس نہیں دی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے قائد مسلم لیگنون کے نوازشی صاحب تشریف لارے ہیں 21 اکتوبر کو حالات بدل جائیں گے وہ آئیں گے ملک کو نواز دو کا نعرہ بیانیاں سامنے رکھا جائے گا عوام نے تسلیم نہیں کیا عوام نے آٹھ فروری کو ان کو ریجیٹ کر دیا ماتوں نے مل کے اقتدار سنبھال لیا اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ نوازشی صاحب جو چاہ رہے تھے کہ ہماری ایک پوزیشن بنے گی جاکہ ان کو اندازہ تھا کہ یہ پرائمیسٹر و پاکستان نہیں بن سکیں گے لیکن جو پہلے چیزیں تیہتی اس کے مطابق ہو گیا پلین کے مطابق لگ تو ایسا ہی راہ ہے اب یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے بارنی پی ٹی آئی جیل میں ہیں ہم کسی حد تک جو ہے وہ کوشش کریں اور مقبولیت اور قبولیت دونوں حاصل کرتے ہوئے ہم مسلم نکنون کی پوزیشن دوبارہ مستحقم کرنے کی کوشش کریں اس کے لئے نوازشیف صاحب نے ایک بیٹھ کے کافی سوچ و بیچار کیا اور ایک پلین تیار کیا کہ ہم مضامتی سیاست بھی تھوڑی ہوگی اور باقی کچھ مفامتی سیاست بھی کریں گے مفامتی سیاست کا ٹاسٹ شہبازشیف کا ہوگا اور آپ دیکھیں نا مریم نوازشیف صاحبہ کا بیان جو انہوں نے تقلیر خطاب کرتے ہوئے اس دن دیا تھا جب پولیس کے وہ گئی وہاں پر انہوں نے کہا کہ ہم تو آگ کے دریاز سے جو ہے وہ گزر کے میں چیم منیسٹر بنی ہوں میں نوازشیف صاحب کی بیٹی کی حصیت سے طور پر چیم منیسٹر نہیں آئی میں نے بڑی محنت کی ہے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت صاحب جو بیانیاں مضامتی بھی ہو سکتا دیکھیں اس کے بعد جو ہے وہ کافی حد تک ہمیں اندازہ ہوا وہ اگر آپ نقطے جو ریئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کیا مسلم ریق نون کا بیانیاں کچھ اور ہوگا اور حکومت کا کچھ اور ہوگا وہ کسی اور پیرلل پہ جائیں گے ان پر پریشرائز بھی کریں گے ان کو کام بھی کہیں گے نوازشیف صاحب کہیں گے فلان چیز کم ہونی چاہیے شبازشیف صاحب اس کا فوری طور پر ایمپلیمنٹ کریں گے پہلے سے تیش شدہ ہوگا اور یہ پلان عوام میں مقبولیت اور قبولیت دونوں طرف سے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی اور اس کے بعد یہ سارا کرنے کا مقصد کیا ہے یہ سارا کرنے کا مقصد اس کے پیچھے ایک لوجک ہے دیکھئے اس وقت الیکشن کمیشن اور پاکستان نے پنجاب حکومت کو ایک خط بھی لکھ دیا کہ بلدیاتی انتخابات کروانے کے حوالے سے انہوں نے کہا پہ جلاس کریں جو قانون سازیاں جو کام کرنا اس کو پائے تکنیل تک مہنچائیں یہ جیسے حالات بہتر ہوں گے فوری طور پر انہوں نے بلدیاتی انتخابات کروا دینے اس کی تیاریاں بنیادی طور پر مسلم نقنون نے گیارہ تاریخ سے شروع کر دینی ہے وہ ایک بیانیاں بھی لے کر آئیں گے اور ایک نچلی سطح تک عوام سے جڑیں گے بھی عوام کی حمایت بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور ایک ایسے بڑے بیانات دیں گے کہ جب بھی آئندہ چند مہینوں کے بعد جب ان کی حالات بہتر ہو جائیں گے پوزیشن مستحقم ہو جائے گی اور کیونکہ ان کو دوسرا بھی اندازہ ہے کہ اگر پاکستان طریقہ انصاف کے حالات اوپری والی سطح پر کسی حد تک بہتر ہو گئے اور بانی پیٹی آئی جیل سے باہر آگے تو یہ کس پوزیشن پر جائیں گے ان کو تو پہلے عوام میں سپننس نہیں ہے عوام تو پہلے ان کی طرف وہ اس طریقے سے نہیں نظر سے دیکھتی وہ تو پہلے سوالات اٹھاتی ہیں تو اس طریقے سے مسلم لیگنون اپنی جرے مضبوط کرنے کے لیے اس کام پر فوکس کریں گے اور نواز شریف صاحب پھر ملیں گے لوگوں سے بھی ملیں گے جو ہے وہ اس کو نولی کو متحرک کرنے کے لیے ہو سکتا ہے وہ جلسے بھی کریں جائیں بھی لیکن ان کو اجازت ملے گی ان کا تمام طرح ان کے حق ہوگا جہاں مرضی چاہیں وہ جلسہ بھی کریں جہاں مرضی چاہیں وہ ویزٹ بھی کریں ان کو پروٹوکول دیا جائے گا لیکن ان کے مدد مقابل پی ٹی آئی کے لیے یہ سہولت نہیں ہوگی تو یہاں پہ تھوڑا سا موازنہ اگر کریں تو وہاں پر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ مسلم لیگنون کو بھرپور طریقے سے پوزیشن بنانے کے لیے نواز شریف صاحب کو ٹاسٹ ہوئے انہوں نے خود لیا ہے اور باقیوں کو بھی کچھ دیا ہے اور پھر آئندہ چند دیروں میں دیکھیں گے جب حالات بہتر ہوں گے تو پھر بلدیاتی انتخابات کی طرف جائیں گے کیونکہ بلدیاتی انتخابات میں جب بھی ہوں گے تو اس طرح پتہ چلے گا کہ عوام جو ہے اگر شفافیت پہ ہوئے تو مجھے یقین ہے کہ اگر دونوں جماعتیں باہر ہو دونوں جماعتوں کے لیڈران باہر آگئے تو پھر جو ہے وہ ایک نیا منظر نامہ پیش ہو سکتا ہے پھر نیا منظر نامے کی ہمتوقع کر سکتے ہیں پھر حالات کسی اور طرف جا سکتے ہیں یعنی سیاسی تناؤں جو ہے پھر بڑھ سکتا ہے اب یہ کہنا چاہ رہے حسن صاحب دیکھیں بات اتنی سی ہے کہ معاشرہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے اور ہم ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ کسی اور طرف لے کر جا رہی ہیں معاشرہ جو ہے یہ سیاسی جماعتیں یہ مل کر یہ تو چاہتے ہیں حالات خراب رہے ہیں یہی تو حالات خراب کرنا چاہتے ہیں کون سے حالات انہوں نے بہتر کیے کون سے یہ چیزیں چاہتے ہیں کہ معاملات بہتر ہوں جو بھی پروجیکٹ اگر ایسا ایف سے شروع کرتے ہیں یا سیاستدان اور بیوکیسی مل کر انہوں میں اس میں رکاوت ڈال دیتے ہیں آج آپ دیکھیں کہ یہ کسان کا پروجیکٹ کسان والے جو گندم کی خریداری کا معاملہ تھا جو آج جو ہے کئی لاکھ جو کاشکار ہیں کسان ہیں وہ اپنی گندم بیجاروں مددگار لے کر بیٹھے ہیں کھلے آسمان تلے اور حکمران کیا کر رہے ہیں حکمران کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو ہے مسلم دیگنون کے قائد آ کے صدر بنے اور ہم ان کی طرف دیکھیں نہ پجاب اکومت اسے ماس ہو رہی ہے نواز شباز شیف صاحب نے بھی اگر نوٹس لیا تو لیا تو اوپر والی پوزیشن پر لیا نیچے والی عوام تک نہیں لیا اوپر سے تینہ لاکھ سے اٹھانہ لاکھ چلے گئے اور جن کو فائدے پہنچ رہے ہیں وہ ستمبر سے اب تک پہنچنا شروع ہو گئے اس کی طرف کوئی نوٹس نہیں لیا یہ وہ معاملات ہے جس کی نواز شیف صاحب کو نوٹس لینا چاہیے تھا اور بلاتے شباز شیف صاحب کو بلاتے مریمہ نواز شیف صاحب کو یہ عوام سے لنک جڑے ہیں عوام کئی خاندان اس سے جڑے ہیں تو ان کے لیے کھا بہتر ہی ہو رہا چاہیے ہیں عدل صاحب جسے حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب بھی جس طرح سے یہ معاملات چل رہے تھے اور ہم نے دیکھا کافی عرصے سے نواز شیف صاحب جو ہیں خاموش تھے اور بلاخر ابھی تک بھی وہ خاموش ہیں اب دوبارہ سے جو ہیں وہ سیاسی جو اپنی سرگرمیوں کا آگاز کرنے چاہ رہے ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں ان کی خاموشی کی وجہ سے کہیں نہ کہیں جو ہیں پارٹی پر کچھ اثرات پڑے لیکن عملی طور پہ تو تو میاں نواز شریف ہی پارٹی کے سربراہ تھے سربراہ ہیں اور آنے والے وقت میں رہیں گے صرف ایک ٹائٹل نہیں تھا ان کے پاس جو کہ ان کی ناہلی کے باعث ان سے لے لیا گیا تھا بلکل اسی طرح جس طرح عمران خان جو ہیں وہ ڈس کوالی فائیڈ ہیں وہ پارٹی کی سربراہ ہی نہیں رکھ سکتے اپنے پاس لیکن عملی طور پہ پارٹی وہی چلا رہے ہیں انہی کئی فیصلہ چلتا ہے لیکن یہ حسن نے بلکل درست کہا کہ اب وہ اپنی پارٹی کو اس وقت جو وہ غیر مقبولیت کے کرائسز میں اس وقت پھنس چکی ہے اس سے نکالنے کے لیے یہ ٹائٹل وہ اپنے نام کر کے اور اس کے بعد وہ بیانیاں سازی پہ کام کریں گے نونلی کے پاس بڑے صوبے میں حکومت وفاق میں حکومت لیکن اس کے پاس بیانیاں نہیں ہیں یعنی اس کے پاس سپورٹ ہے ہر طرح کی اس کے پاس فیسیلیٹیشن ہے ان کو جو ریلیف ملے ہیں اس سب کے ساتھ ساتھ ان کے پاس اگر نہیں ہے تو عوام میں جانے کے لیے بیانیاں نہیں ہیں تو وہ بیانیاں بنانے کے لیے مسلم لیگ نون جو ہے اب وہ حکومت سے ہٹ کے اپنے حکمت عملی بنانا چاہتی ہے لیکن انفارشنیٹی جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں جس میں سب ہی سیاسی جماعتیں ہیں وہ کارکردگی پر بیانیاں نہیں بناتی کیونکہ کارکردگی تو ہے نہیں تو یہ بیانیاں مضامتی بناتے ہیں کس کے خلاف بناتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بناتے ہیں اس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بناتے ہیں جس کو یہ زبردستی خود سیاست میں لے کے آتے ہیں یعنی ایک جانب اگر ہم پی ٹی اے کی بھی بات کریں وہ کہتے ہیں جی نیوٹرل جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے پھر وہ کہتے ہیں جی کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا کردار جو ہے دیکھیں یہ کردار ادا ہو رہا ہے الزامات بھی لگتے ہیں تو یہ بھی یہی کہتے ہیں جب وہ پیچھے اٹھتے ہیں کہتے ہیں ہمارے ساتھ چلنے میں سپورٹ کریں تو یہ خود اپنے یہ مقدرہ کو گسید کے لے کے آتے ہیں کہ سیاست میں کردار ادا کریں اس کے بغیر سیاستدانوں نے چلنا سیکھا ہی نہیں ہے ان کی اپنے ٹیمیں ہی کوئی نہیں ہیں ان کے پاس نظام چلانے کے لیے ان کے پاس سٹرچر ہی کوئی نہیں ہے یہی پاکستان تحریک انصاف کا حالتہ ایکسپوز ہو گئے وہ یہی حال ان کا ہے کہ ان کے پاس چلانے کے لیے مثلاً معیشت چلانے کے لیے کیا ٹیم ہے اس ٹیم کا نام اس حاگڈار ہے جو اس مرتبہ ان کو سائٹ بے کرنا پڑا اور وہ بار بار ان کی جانب سے بہت سے ایسے کام کیے جاتے ہیں کہ ان کی دلچسپی ختم ہی نہیں ہو رہی معاشی معاملات میں تو انفارچنیٹلی ہماری سیاسی جماعتیں جو بیانی آئیں وہ مضاحمت کا بنا کر مظلومیت کا کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو گیا ہمیں منڈیٹ نہیں دیا گیا خود ڈیلیور نہیں کرنا اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں عوام کو بھی سب سمجھ آگئی ہے اور سب سمجھ آ رہی ہے نون لیگ کو ڈیلیور کرنا ہوگا نون لیگ کو اڈریس کرنا ہوگا کسانوں کے ایشو کو آپ بیانیے سے نہیں لے کے چل سکتے بجلی کے ایشو کو آپ بیانیے سے نہیں لے کے چل سکتے اس پر آپ نے ڈیلیور کرنا ہے آپ کے پاس اختیار آیا ہے آپ کے پاس اس وقت سپورٹ ہے ہمایت ہے فیسیلیٹیشن ہیں اب آپ کو ڈیلیور کرنا ہوگا یہ صرف مظلومیت نہ تو پاکستان تحریک انصاف مظلومیت کا بانہ بنا سکتی ہے دیکھیں آپ جتنا مرضی پیٹی ای بینیاں بنا لے ایک بات سے اتراز کرتا ہوں اس پر میرے کچھ تحفظات ہیں آپ کہتے ہیں سیاست دان کو چلنا نہیں آتا مجھے صرف تھوڑی سی رہنمائی کریں اور عوام کو بھی بتائیں کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے کس طرح چلنا نہیں آتا مطلب کہ وہ کہتے ہیں ہم بیروزگاری غربت کا خاتمہ کریں گے اور مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کا جو اجنڈا ہے ان کی جو لائن ہے وہ بیروزگاری اور غربت کو سیرے سے ہی ختم کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ ہو ہی نہ کہ جو بیروزگاری اور غربت کی بات کرے بلکل اشرافیہ کا پروٹوکول ہو اور ایک دو سیکنڈ لائن ہو اور تھرٹیئر ہو ہی نہ معاشرے میں اور وہ کیسے چلنا چاہتے ہیں تمام کیسز انہوں نے ختم کرائے تمام جو ہے وہ ایف آئی اے ہو نیب ہو انیٹی کرپشن ہو تمام جگہوں سے انہوں نے سہولیات اپنی کی ان کے جو ہیں ایسرس بیانڈ کیس بنے تھے ایم ایل لے آئے تھے میجوہ لیکل اسسٹنٹ سے دیگر ممالک سے تمام ختم ہو گئے تمام کے تمام جن کے خلاف کرپشن کے کیسز بنے تھے اتنی لمبی لمبی چارڈ شیٹیں جاری کی جاتی تھی یہی نیب کے افیسر یہی ایف آئی اے کے افیسر انہوں نے آتے ساتھ ہی اپنے آپ کو بلکل اینڈ دودھ اور شیط سے دل دل کے وہ منظر عام پر آگئے اور کہتے ہیں ہم پر جو الزامات لگے تھے وہ خلق تھے بے بنیاد تھے جوابات نہیں دیتے تو وہ کس طرح جو ہے وہ چلنا چاہتے ٹھیک ہے حسن صاحب اس کا میں جواب روں گی لیکن مجھے بریک کی چاہتے ہیں بڑھنا ہے عدیل صاحب بریک کے بعد میں واپس آؤں گی ناظرین آپ ایک چھوڑ سی بریک لیں گے سٹیویس ویلکم بیک ناظرین اور عدیل صاحب آپ کی طرف آؤں گی حسن صاحب بریک سے پہلے آپ سے پوچھ رہے تھے ہم بات کر رہے تھے کہ سیاسی جو ہیں ان کے پاس کارکردگی کا بیانیاں نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس ٹیم نہیں ہے اور آپ یہ دیکھیں نا کہ کسانوں والا جو ایشو ہے ابھی یہ تو چل رہا ہے ابھی کیا ملک کا اتنا بڑا ایشو ہے حکومت میں کسی کو خیال نہیں آیا گزشتہ کئی ہفتوں کے دوران کہ ان کی اس حوالے سے حکمت عملی کیا ہوگی اگر انہوں نے کسان سے گندم نہیں خریدنی تو اس کا رد عمل کیا ہوگا آج جو پرائم نیسٹر صاحب کو اس پہ نوٹس لینا پڑا اور آگے ابھی کئی نوٹس ہوں گے کسان جو ہیں جو ایک پینکریٹ ہو گیا پورے ملک کے اندر جو کسان ہے اس میں مایوسی کی لہر دوڑ گئی کہ یہ ہماری ریاستی سطح پر حکومتی سطح پر پالیسی ہے ملک کے سب سے بڑے سیکٹر کو ایڈریس کرنے کے حوالے سے کہ ہاتھ پہ ہاتھ درے ساتھ بیٹھے تھے اور ہر سیکٹر کی یہی کہانی ہے انہیں نہیں پتا تھا کہ سٹورج کی کپیسٹی نہیں ہے اب کہہ رہے ہیں جی کہ وہ بیس فیصد نمی ہے دس فیصد نمی ہونی چاہیے تو ایمپورٹ کی گئی تھی اس وقت آپ سے چند مہینے پہلے اس وقت کیا سیچویشن ہے کیسے اس کو ہنڈل کرنا ہے تمام سیکٹرز میں یہی صورتحال ہے ابھی بجلی مہنگی ہو رہی ہے ابھی مزید مہنگی ہونی ہے گیس حال میں چار چار مرتبہ مہنگی کی جانی ہے ایم ایف کے کہنے کے اوپر پیٹرول کی قیمت میں جس طرح اضافہ ہوئے ہے اور ان تمام کے نتیجے میں جس طرح مہنگائی بڑھنی ہے کیا ان کے پاس کوئی ایسا حل ہے کہ تین سال بعد صورتحال کہاں پہ ہوگی تیاری شروع کر دیتی ہیں تو اس وقت آپ کے پاس کیا بیانیاں ہوگا تو ابھی تو ہمیں کوئی تیاری نظر نہیں آتی تو یہ مظلومیت کا اور مضاحمت کا جو بیانیاں بنانے کی بجائے ایون ہم کیپی کی بھی بات کریں وہاں علی امین گنڈاپور لوگوں کے معاملہ ایڈریس کرنے کے لیے جب بھی سوچنے کی بات کرتے ہیں اور جو وفاق کے ساتھ مل کے چلنے کیا وہ سوچ رہے ہوتے ہیں تو پارٹی سے پریشر آتا ہے نہیں مضاحمت کرنی ہے چڑھ دوڑنا ہے اسلام آباد کے اوپر پھر ان کی طرف سے بیان آتا ہے تو الٹیمیٹلی وہاں کے عوام پھر پوچھیں گے نا تین سال بعد کیا آپ نے کیا کیا ہمارے لیے ٹھیک ہے بیانیاں تو آپ بنا رہے ہیں الٹیمیٹلی تو آپ کو عوام کو ڈیلیور کرنا ہے تو ان سیاسی جماعتوں کو آپ سوچنا چاہیے کہ آخر کب تک وہ اسی طرح یہ مظلومیت کے مضاحمت کے بیانیاں بناتے رہیں گے آپ کی ٹیم کہاں ہیں آپ نے جو ڈیلیور کرنا سنگو میں وفاق میں آپ اس طرح کے جو ایشنز جو ہم کسانو والی بات کر رہے ہیں یہی حال معیشت میں ہے یہی توا نئی کے سیکٹر میں ہے پاور ڈیوین ایک دن کوئی سٹیٹمنٹ جاری کر رہا ہے حکومت کی سولر کے حوالے سے پالیسی کچھ اور کہتی ہے تو معاملہ یہ ہے کہ سوائے سیاسی بیان بازی کے ہماری ان سیاسی جماعتوں کے پاس حاصل میں کچھ بھی نہیں ہے اور ان کو اب حقیقت کو تسلیم کر کے اب اپنی ٹیم بنا کر عوام کو ڈیلیور کرنے کی جانب جانا چاہیے ٹھیک ہے عدل صاحب جس طرح سے عدل صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی تیارین ہی نظر آ رہی مسلم لی گنون کی اور کیا دیکھ رہے ہیں آپ خاص طور پر جو معاملہ چل رہے ہیں گندم کا یہ حال و طب آپ کو دکھائے دے رہے ہیں دیکھیں حکومت تو کہہ رہی ہے ہم ہم نے ہر طرح سے تیاری کر رکھی ہے اب ان کے پاس ایک تبدیلی کی لانڈری ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ اس میں اپنا بیانیاں دھو کے صاف کر کے پاک صاف کر کے یوں عوام کے سامنے رکھا جائے بتایا جائے کہ دیکھیں مسلم لی گنون کے قائد ہوں یا شباشیف صاحب ہوں یا دو بھی جو افراد ہوں یہ تو ہم آپ کے لیے ہی کام کر رہے تھے میں سمجھتا ہوں کہ رانہ سناؤلہ صاحب نے کل اپنی پریس کانفرنس میں دو سوال اٹھائی ہیں ایک وہ کہتے ہیں پہلے وہ باتیں جو کر رہے تھے آج سے وہی پریس کانفرنس سے چندری روز قبل وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نواز شب صاحب بلکل ہم منشور پر عمل نہیں کریں گے عوام کا ہمارا منشور سے کوئی تعلق نہیں ہے عوام نے ہمیں ایک سریعت نہیں دی تو ہم منشور پر عمل درامت نہیں کریں گے اس میں یہ تھا کہ کسانوں کا بقاعدہ انہوں نے چپٹر دیا تھا تو انہوں نے اس پر عمل درامت نہیں کیا ہم منشور کو اس لیے بار بار یاد کراتے ہیں تاکہ ان کو اندازہ ہو سکے کہ منشور میں جب وہ ووٹ لینے عوام کے پاس گئے تھے تو کیا چیز لے کر گئے تھے کل جب وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے تو انہوں نے ایک چیز بات کہی کہ وفاق اور پنجاب حکومت کو مکمل طور پر ہم یہ سپورٹ کرتے ہیں قرارداد منظور کی گئی مسلم نگنون کے اجلاس میں اور وہ قرارداد پیش کرنے سے پہلے منظور کرنے سے پہلے میرے پاس اطلاعات یہ ہے کہ بقاعدہ نواز شیف صاحب کو پر کر سنائے گی ان سے منظوری لی گئی پھر وہ پاس کی گئی اب اس کے بعد آپ آگے آ جائے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی شباز شیف صاحب یا مریم نواز شیف صاحبہ کام کرتی ہیں وہ بقاعدہ نواز شیف صاحب کی مشاورت اس میں شامل ہوتی ہے ان سے رہنمائی لی جاتی ہے مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم منشور پر عمل نہیں کریں گے دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شیف صاحب کی سرپرستی یا ان کی سرپرستی میں وہ فاق اور پنجاب چل رہا ہے تو پھر جو مہنگائی کا جو توفان ہے پھر جو پی ڈی ایم کے جو حالات کیے ٹھیک ہے حساس صاحب جو پروگرام کا جو وقت ہے وہ بھی ختم ہو چکے ہیں جس طرح بتا رہے ہیں کہ مشاورت کے بعد فیصلے کیے جاتے ہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا اس مشاورت کتنا عوام کے لیے فائدہ ہو رہا ہے تو ناظرین اجازت دیجئے مجھے کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حنی کے بعد